جس مقصد کے لئے جمع ہوئے ہیں آپ کی آمد اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حضرت محرم محمود عشق صاحب عثمانی جن کو آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑھ رہا ہے ان کی وفات ہمارے خاندان ہمارے داراللوم اور پھر پوری ملت اسلامیہ کے لئے ایک بڑا خانہہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جن اوصاف و کمالات سے نوازا ان کا علم و فضل ان کی توازو ان کی للہیت اور اپنے آپ کو کمنام رکھ کر دینی خدمات کا جو ان کا انداز تھا وہ خاص طور پر ان حضرات کو ضرور معلوم ہوگا جنہوں نے ان سے پڑھا ہے ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور امیدیہ ہے کہ انشاءاللہ ان کے لئے نظیم صدقہ جاریہ ہوں گے یہ غم ہم سب کے لئے ہے اور خاص طور پر ہمارے دارلوم کے لئے ایک بہت بڑا صدمہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو تسلی کے جو اسباب پیدا فرمائے الحمدللہ وہ اس غم اور صدمہ کے مواقع پر بھی ہمارے لئے بڑی تسلی کا بڑے اتمنان کا سبب ہوتے ہیں اللہ بچائے اگر انسان ایمان سے محروم ہو اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے تو تسلی کا کوئی راستہ نہیں جو آدمی چلا گیا اس کی جدائی پر صدمہ اس صدمہ کے اوپر تسلی کا کوئی راستہ نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو کتنی تسلیہ دی ہیں پہلی بات تو یہ فرما دی کہ یہ جدائی مستقل اور ہمیشہ کے لئے نہیں ہے انشاءاللہ عارضی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلالے تو انشاءاللہ وہاں ملقات ہوگی اور ہمیشہ کے لئے ہوگی پھر کوئی جدائی نہیں اور جو صدمہ اس وقت ہے اس پر بھی اللہ جللہ جلالہو نے ہمیں تسلی دی ہے کہ اِن اصحابت ہم مصیبت ہم قالو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب کوئی اس سے صدمہ پہنچے کوئی دکھ پہنچے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ ہی کے طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں بھی لوٹ کے وہیں جانا ہے جہاں وہ تمہارے برہوم عزیز گیا ہے اور تمہیں صدمہ ہو تو صدمہ کے اوپر تم سے کوئی معاخضہ نہیں کوئی گریفت نہیں یہاں تک کہ بے اختیار رونا آئے تو اس پر بھی کوئی کوئی گناہ نہیں لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ چاہے اس کی سینے میں آگ بھڑک رہی ہو چاہے وہ صدمے سے چور ہو لیکن اس کے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا تصور موجود ہو اِنَّا لِلَّهِ ہم بھی اللہ کے لئے ہیں اِنَّا الِهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم بھی اسی طرف روٹ کے جانے والے ہیں تو جب کسی صدمے کے موقع پر چاہے کتنا ہی غم ہو کتنا ہی صدمہ ہو آگ بھڑک رہی ہو دل میں لیکن جب بندہ یہ تحتراب کر لیتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا هِنِ رَاجِعُونَ تو اس پر جو خوشخبریاں کا فرمائی بارضالن ہے وہ کیسی عظیم ہے جو لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا رَاجِعُونَ کہتے ہیں کسی مصیبت کے وقت میں ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے معلوم با سلوات اور چیز ہے اور رحمہ اور چیز ہے سلوات سلوات تو اصل دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لئے ہوتی ہیں فرشتوں کے لئے ہوتی ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَهُوِ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَرُوا صَلُّوا عَلَهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو وہ سلوات تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں اس کی حقیقت ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو اللہ تعالی نے پہلے ذکر فرمایا کہ ان کے پروردگار کی طرف سے سلوات ہیں اور رحمت ہے رحمت الگ سلوات الگ رحمت کے تو کچھ طور پر ہم مطلب سمجھ بھی سکتے ہیں سلوات کا مطلب تو سمجھ پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں ہیں کیا عظمتیں ہیں کیا اکرامات ہیں کیا انعامات ہیں تو ان کے لئے جو زبان سے یہ کہہ دیں دل بڑھ کر آؤ لیکن زبان سے یہ کہہ دیں کہ انہا اللہ انہی راجعون ان کے لئے سلوات ہیں ان کے پروردگار کی طرف اور رحمت ہے مولائی کہوں المحتدون اور وہی ہیں جو ہدایتی آفتہ ہیں سٹیپیگیٹ دے دیا اللہ تعالیٰ کو تَعالی ہے ہدایت کا ان کو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جب پہلے زمانے میں کوئی سامان کسی گدے پر خچر پر لے جائے جاتا تھا تو ایک جھولی ادھر ہوتی تھی ایک جھولی ادھر ہوتی تھی اس کو عربی میں ادلین کہتے تھے یہ بھی ادل اور یہ بھی ادل ادلان اور بیچ میں ایک کوئی سامان بیچ میں بھی رکھ دیا جاتا تھا اس کو علاوہ کہتے تھے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ دو عدل ایک طرف سلوات ایک طرف المحتدون یہ تو ادلین ہے اور رحمہ جو ہے وہ علاوہ ہے تو دو عظیم و شان چیزیں وہ اور بیچ میں ایک علاوہ بھی سلوات بھی ہدایت کے سرٹیپیکیٹ بھی اور بیچ میں رحمت اس کے علاوہ تو اتنا بڑا انہام اللہ تعالیٰ نے اتا فرمایا ہر غم پر ہر مشکل پر ہر مصیبت پر بندہ یہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمات ہوتے ہیں یہ کتنی تسلی کا سامان ہے پھر جو چلا گیا اس سے رابطہ ہمیشہ کے لئے منقطع نہیں ہوا دعا یہ مغفرت کرتا رہے بندہ اس سالے سواب کرتا رہے ان کو تو ہمارے تفعوں کے پیکٹ کے پیکٹ ان کے پاس پہنچتے ہیں الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتے ہیں اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ فلانے آپ کے لئے یہ تفعہ بھیجا ہے تو زندگی میں لوگ تفعہ بھیجتے ہیں تو آخر باد میں جانے کے بعد بھی تفعوں کا یہ تلزلہ جاری ہے تو یہ تسلی کے سامان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک صاحبِ ایمان کو عطا فرمائے ہیں یہ صرف صاحبِ ایمانی کا خاصہ ہے جو صاحبِ ایمان اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے لئے تسلی کا کوئی راستہ نہیں وہ ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے اس کے بعد اس کے پاس کوئی تسلی نہیں تو الحمدللہ ایک صاحبِ ایمان کے لئے تسلی کے سامان موجود ہے آگے جنازہ تو بس اب جمعنی جنازہ ہو رہی ہے آپ سب ادرات سے درخواست ہے کہ صفحیں بنا لیں اور احتمام کے ساتھ نمازی جنازہ بھی ایدا فرمائیں اور پھر ان کو ہمیشہ دعاوں میں اور اس آلِ ثباب میں یاد بھی رکھیں ہمیشہ دう ایمان کے ساتھ ہم ورہہ موسیقی